لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو آج ہم متعلہ کریں گے وہ سورہ النساء کی آیہ نمبر 69 ہے پھر اس کے بعد احادیث کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا قصے منظر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فعلائکہ معالذین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا صدق اللہ العظیم اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا یعنی کہ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھ اب آئیے اس آیت مبارکہ کی کچھ تفصیل جانتے ہیں امام طبرانی ابن مردویہ اسی طرح امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اسی طرح دیاء مقدسی نے صفت الجنہ میں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور اسے اس روایت کو دیاء مقدسی نے درجہ صحیح کی روایت قرار دیا ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں حاضر ہوا ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں میں گھر میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں جب میں اپنی موت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ بلد مرتبے میں ہوں گے جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا حضور نے اسے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت کے تحت اس روایت کو امام طبری نے تفسیر طبری میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو ان کے لیے کتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ تم لوگ ڈروں نہیں گھبراوں نہیں تمہیں دیدار مصطفیٰ سے محروم نہیں کیا جائے گا کہ تم اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھ اچھے اسی طرح امام طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں جب میں آپ کا ذکر کرتا ہوں اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو لوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں میں گمان کرتا ہوں کہ میری روح نکل جائے گی میں یہ بھی یاد کرتا ہوں اگر میں جنت میں داخل ہو بھی جاؤں تو میں جنت میں آپ سے کم مرتبے پر فائز ہوں گا یہ چیز مجھ پر بہت شاق بہت گران گزرتی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں حضور نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور اس پر یہ آیت تلاوت کی سبحان اللہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اس روایت کو معجم کبیر میں بھی روایت کیا گیا جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایٹی سکس پر اچھا اسی طرح امام سعید بن منصور اور ابن منظر نے حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انساری حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اب یہ تمام روایتیں وہ ایک ہی شخص کے بارے میں ہیں لیکن ہر روایت میں کچھ تفصیلات زیادہ ہیں کسی میں کوئی تفصیل کم ہے لیکن آپ کے علم کے لیے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لطف اندوز ہو ان روایتوں سے جیسا کہ میں ان کو پڑھ کر لطف اندوز ہو رہا ہوں اور ہوا ہوں امام سعید بن منصور اور ابن منظر نے حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارس کیا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان میری اولاد میرے اہل اور میرے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں تو میں مر جاؤں پھر انساری رونے لگا خضور نے اسے فرمایا ارے تو روتا کیوں ہیں ارس کی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ مثال فرما جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے آپ انبیاء کے ساتھ بلند مرتبے میں چلے جائیں گے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو مرتبے میں آپ سے کم ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ خبر نہ دی تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا حضور نے فرمایا اے فلان تجھے بشارت ہو اللہ اکبر اس روایت کو سنن سعید بن منصور کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 1307 پر روایت کیا گیا ہے اچھا امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کی کہ ایک انساری حضور کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ سخت پریشان تھا حضور نے فرمایا اے فلان کیا وجہ ہے میں تجھے غمگین دیکھتا ہوں عرص کی اے اللہ کے نبی ایک چیز کے بارے میں میں نے سوچ و بیچار کی حضور نے پوچھا وہ کیا ہے عرص کی ہم صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کل آپ انبیاء کے ساتھ بلند مرتبے میں ہوں گے اور ہم آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے حضور نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو جبریل امین یہ آیت لے کر ناظر ہوئے حضور نے اسے بلا بھیجا اور خوشخبری دی اسے بھی تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت نقل کیا گیا ہے اچھا امام عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مسروق رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کیے کہ حضور کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم دنیا میں آپ سے جدا ہوں اگر آپ ہم سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم آپ سے مرتبے میں تو کیسے پہنچیں گے آپ ہم سے مرتبے میں اتنے بلند ہوں گے ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے تو قیامت کے دن پھر ہم تو محروم ہو جائیں گے آپ سے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تو تفسیر تبری میں اس آیت کے زیل میں یہ روایت بھی آپ کو مل جائے گی اچھا اسی طرح امام عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت اکرمہ سے بھی ایک روایت نقل کی پہلی والی روایت ان تینوں حضرات نے مسروق رحمت اللہ علیہ سے روایت کی یہ روایت حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کی کہ ایک نوجوان اب دیکھیں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو بتائے آپ کو ایک روایت میں کہ ایک شخص تھا پھر بتائے کہ وہ ایک انساری تھا اب یہ بھی جان لے کہ وہ ایک نوجوان تھا اور اس کی کیفیت قلب اس کے الفاظ اس کا حضور سے محبت یہ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے تو اب اس روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان حضور کی خدمت بہازر ارس کی اے اللہ کے نبی دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر سکتے ہیں جبکہ قیامت کے روز ہم آپ کی زیارت نہ کریں گے کیونکہ آپ جنت میں بہت ہی عالی مقام پر ہوں گے تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا اللہ اکبر امام عبد بن حمید ابن جریر اور ابن منظر نے حضرت قطادہ سے روایت نقل کیے کہ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ اللہ کے نبی ہیں ہم دنیا میں آپ کی زیارت کرتے ہیں تو اب معلوم یہ ہوا یہ ایک روایت اور اس سے ایک روایت قبل سے پہلی والی روایت اس میں بھی یہ کہ صحابہ کرام میں ایک جماعت نے حضور سے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ تو اسی لئے اس میں کچھ لوگوں کا ذکر آیا اس روایت میں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ہم دنیا میں آپ کے زیارت کرتے ہیں جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فضیلت کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ ہوگا آپ کا ہم آپ کی زیارت نہ کر سکیں گے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تو تفسیر تبری میں اسی آیت کے زیل میں یہ روایت بھی آتی ہے اچھا اسی طرح امام ابن جریر تبری نے حضرت سدائی سے روایت نقل کی ہے